میں ہوں ابھی بولیٹن کے شروعات بڑی خبر کے ساتھ کریں گے صدر میں نعرے بازی لگاتا جاری ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سیم لوڑا کی چھنے کے لیے نعرے بازی ہو رہی ہے سیم کے بولنے کے دوران چمچے چمچے کے نعرے لگائے گئے سیم لوڑا کے بولنے کے دوران ہنگامہ بڑھ گیا سیم کے سامنے ویل میں جا کر مدن دلاور نے نعرے بازی کیس پر دونوں پہ دھایا کاپس میں علج گیا ہے اس کے بعد سپیکر نے بھی مدن دلاور کا نام لیا پھر شانتی دھاریوال کے پرسناؤں پر دلاور کو سات دن کے لیے نکالا گیا مارشل سنجائے چودری نے ویدائکوں سے دھکا مکھی کی سپیکر نے مارشل کا نام پکارا دوران بھی ویدائکوں سے علجتے رہے مارشل سنجائے چودری سپیکر نے پاس سے چھوہ بار مارشل کا نام پکارا ویدائک چندربان آکیا مارشل سے بولے سپیکر کی سنو تب جا کر مارشل نے سپیکر کی طرف دھیان دیا اس کے بعد سپیکر نے ستن کی کالواہی آدھے گھنٹے تک کے لیے ساکت کر دی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دونوں ویدائکوں میں جم کر تخرار دیکھنے کو ملی راجستان ویدان سبا میں جم کر نارے بازی شروع گئی ہے دراصل بتا رہے ہیں اس تحرین تب دیکھنے کو ملی جب سیم لوڑا بولنے کے لیے اٹھے تب ہی مدن دلاور اور سبے دوسرے لوگ چمچے چمچے کے نارے لگانے لگے اور اس کے بعد مدن دلاور اور سیم لوڑا کے بھی چپہس ہو گئے ہم نہیں سننیں گے ہم نہیں سننیں گے نہیں سننیں گے نہیں سننیں گے نہیں سننیں گے آپ یا آپ جا کے اپنی سیتوں پہ گٹیں آپ نے سیتوں پہ گٹیں اپنی جو مانت بتایا کہ چرچہ کرانے کو آپ تیار ہیں ہمارا آگرہ اتنا ہی ہے کہ وشے اتنا ایمپورٹنٹ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بتا بولیں تو آپ نے سنا کہ آج پورے دن الگ الگ مانگوں لوگ کو لے کر ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے اور جو تاسا ماملہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہاں سیم لوڑا بولنے کے لیے جیسے چمچے چمچے کے نارے لکھنے لکھیں اور مدن دلاؤر نے ویل میں جا کر نارے بازی ایک شروع کر دی اس دوران دونوں ویدھائے کا اپس میں اُلج گئے اور شانتی دھاریوال کے پرستاؤں کے بعد مدن دلاؤر کو باہر کیا گیا بھرات وراج ہمارے سمواتتہ زیادہ جانکاری ساتھ فون لائن پر ہیں بھرات پہلے سے ہی ہنگامہ کم نہیں تھا جسے لے کر مدن دلاؤر کو باہر کیا گیا مدن دلاؤر کو باہر نکالا جائے تو اسی پر سامتی دھاریوال نے انہیں ساتھ جن دلاؤر سے باہر ان کے ویوار کو گردی مدرار مانتے ہو رہے ساتھ جن دلاؤر سے باہر رکھنے پرستاؤ رکھا جس پر پھر بھی ادھیکس نے انہیں واپس اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لگا لیکن جب وہ رکھے نہیں اس کے باہر انہیں دونی بستے وہاں پر پارید کروا گیا اور ساتھ جن کے لیے بدن دلاؤر کو ویدان سبا تے نیلمبز کر دیا گیا اب اس ساتھ جن تک ویدان سبا نہیں آسکیں گے اور یہ پرستاؤ یہاں پر پاس کر دیا گیا دونی مت کے مادل سے اور اب بدن دلاؤر ویدان سبا نہیں آسکیں گے حالانکہ بیجی بی کا دنہ وہاں پر ابھی بھی جاری ہے سوڑ شرابہ جاری ہے اور ویدائک جو اندار مانگے ہیں ان پر اپنی بات رکھ رہے ہیں چھوڑے بھرت ہے آپ سے اغلا سوال بھی لیں گے لیکن ایک بات درشکوں کو ہنگامے کی وہ تصویر دکھا دیتے ہیں جس پر ہم لوگ اس وقت ذکر کر رہے ہیں آپ جس پر جانکاری دے رہے ہیں اب بنے رہی گا ایک بات دکھاتے ہیں تصویر اس کے بعد وہاں پر ساتھ ہم نہیں سنیں گے ہم نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے آپ 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 اپنی سوٹوں پر بیٹھیں اپنی جو ماند بتایا کہ چرچہ کرانے کو آپ تیار ہیں ہمارا آگرہ اتنا ہی ہے کہ وشے اتنا ایمپورٹنٹ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بتا بولیں بتایا کہ تو آپ نے سنا کے اس طرح سے مہا پر جمکہ نارے بازے اور ہنگامہ دیکھنے کو ملا بھارت ہمارے سموادتہ بنے گئے بھارت ایک سوال یہ بھی کہ جس طرح کے ہنگامے دار سدن کے شروعات آج ہوئی ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ چار بار جو ہے اسے استقید کرنا پڑا تھا لیکن اس بیچ کوشش جو ہے سی پی جوشی بھی کر رہا تھے کہ الگ سے ان کے چیمبر میں باتچیت ہو اور معاملے کو جو ہے سنا جائے سمجھا جائے راستہ نکالا جائے جس سے سدن کے کاروائی چلے لیکن باوزود بی جے پی کا یہ ہنگامہ کیا کچھ اشارہ کر رہا ہے دیکھیں لگاتار بی جے پی اس مجھے پر سرکار کو گھرنے کی پوری رنیتی شروعات سے بن چکتے لیکن جس طرح سے آج شروعات سے بی جی پی کسٹین کلیر تھا اور سرکار پر دباؤ تھا کہ سرکار اس پر اپنی بات کلیر کرے جس طرح اس کی ویدائکوں کی وہ ان کی نیزتہ کا سوال تھا اور بی جی پی ویدائک یہ کہہ رہے تھے کہ جو ویدائک ہیں ان کی نیزتہ کی انہوں نے حنن کیا ہے اور جس طرح سے سرکار نے پون ٹیپ کیا ان کو یہ دانکاری شدن کو بھی دینی چاہیے کن کن ویدائکوں کے پون ٹیپ کیے جا رہے اور کن ویدائکوں کے پون ابھی سرمیلانس پر ابھی بھی رکھے جا رہے ہیں ان کا لگتا موالدہ اور چاہتے تک اس پر چرچہ ہونی چاہیے لیکن ادھیک چاہتے تک ان پر آپ پر پرستاو لائے جائے بلکل اس ہنگامے کو دیکھ کر اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ ابھی آنے والے سمیہ میں جو ہے اتنا آسان نہیں ہوگا سوچارو روپ سے سدن کے کاروائی کو آگے بڑھانا کیونکہ بیجے پی لگتار اس معاملے کو لے کر حملہور ہے اور چاہتی ہے کہ اس پر چرچہ ہو اور سرکار کو گھیڑنے کا ایک موقع ملے ہے بہت بہت شکریہ بھرات تمام جانکاری